آدم دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے اتر پردیش کے پریاغ راج کے ہنڈیا تحصیل کے اندر شاہی مسجد کا ودھونس کیا گیا ہے اور یہ ودھونس کسی اور کے دوارہ نہیں بلکہ لوک نرمال ویبھاگ کے دوارہ کیا گیا ہے شاہی مسجد اس زمانے کی جب شیر شاہ سوری کا راج دیش میں چلا کرتا تھا صدیوں پرانی شاہی مسجد کو ودھونس کر دیا گیا اور اس کے پیچھے کی وجہ بنی روڈ کو چوڑا کرنا پریاغ راج کے اندر جو جیٹی روڈ جا رہا ہے اس کے چوڑی کرن کا کام چل رہا ہے ایسے میں شیر شاہ سوری کے زمانے کی اس شاہی مسجد کو ودھونس کیا گیا باقاعدہ پولیس فورس کی موجودگی میں لوک نرمال ویبھاگ کے ادھکاریوں کی موجودگی میں اس کو ودھونس کیا گیا پریاغ راج کے ہنڈیا قصبے میں سید آباد بازار میں یہ محجد ہے نو جنوری دوہزار تیس کو یہ ودھونس کیا گیا ہے اس کو لے کر کے محجد کے امام صاحب کی طرف سے بھی بیان آئے ہیں امام صاحب کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ہم جب نوٹس دیا گیا محجد کے ودھونس کا تو ہم علاباد ہائی کورٹ گئے علاباد ہائی کورٹ نے ہماری یاچیکہ کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماملہ سیول کورٹ کا ہے اس لیے آپ اپنے زلے کے سیول کورٹ جائیے لہٰذا ہم سیول کورٹ چلے گئے جب ہم سیول کورٹ گئے تو ہمیں وہاں سے راحت نہیں ملی اس کے بعد ہم لوور سیشن کورٹ میں چلے گئے اس کو لے کر کے دس جنوری کو بھی اس ماملے میں سنوائی ہونی تھی نو جنوری کو مسجد کا ودھونس کر دیا گیا ہم نے باقاعدہ لوگوں سے جو پرشاسنک ادھکاری تھے ان سے کہا بھی کہ ماملہ کورٹ میں چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری بات نہیں سنی گئی اب اس ماملے میں سولہ جنوری کو پھر سے بحث ہونی ہے آپ سمجھئے کہ کورٹ میں ماملہ ہے بحث چل رہی ہے اس کو لے کر کے مسجد کو بچانے کے لئے چونکہ یہ مسجد جو ہے یہ اتحاسک مسجد ہے شیرشاہ سوری کے زمانے کی یہ مسجد ہے اور روڈ کے کنارے مساجد کو زمانے میں بنایا جاتا تھا تاکہ لوگ آرام کر سکیں اور بیسک چیزیں ان کو وہاں پر مل سکیں لیکن ایسے میں اس مسجد کا ودونس کر دیا گیا جبکہ کورٹ کے اندر ماملہ اس کا ابھی بھی لمبت ہے یہ کہنا ہے باقاعدہ وہاں کے امام صاحب کا اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سولہ جنوری کو کورٹ کوئی اور فیصلہ بھی سناتی ہے تو کہ مسجد کا نرمار دوبارہ سے ہو پائے گا یہ سب سے اہم سوال ہے بہرال لوگ نرمار ویبھاگ نے اس کا ودونس کر دیا ہے نوٹس لگا دیے گئے تھے پہلے ہی لیکن اس کے ماملے میں کوئی سنوائی آگے نہیں ہوئی ہے اب دیکھنے یہ ہوگا کہ سولہ جنوری کو کورٹ کیا کہتی ہے اور کیا کورٹ اس پر پھر سے روک لگاتی ہے چونکہ مسجد کا ودونس لوگ نرمار ویبھاگ نے باقاعدہ پولیس فورس کی موجودکی میں کرا دیا ہے آپ اس پورے ماملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں